آج مثال کے طور پر گیارہ تاریخ ہے گیارہ تاریخ کو میں نے ایک کارکن کو موتل کر گیا اس کی رکنیت موتل کر دی گیارہ تاریخ کے بعد اس کی جو بھی ایکٹیوڈیز ہوتی ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے اور گیارہ تاریخ سے پہلے ہے اس کی جو بھی ایکٹیوڈیز ہیں کرمنل ایکٹیوڈیز ہیں یا جس طرح کی بھی اس کی ایکٹیوڈیز ہیں تو یقیناً وہ تنظیم کے خاتے میں آئیں گی کیونکہ وہ تنظیم سے وابستہ تھا تو یہ چند پائنٹس ہیں جس پ اگر توجہ دے لی جائے تو یہ سب حاملہ صحیح ہو سکتے ہیں شکیل قادری صاحب ہے کراچی میں پولیس بے بست نظر آتی ہے اگر پولیس کو اختیارات مل جائیں صحیح طریقے سے تو کیا آمن ہو جائے گا دیکھیں پولیس کو اختیارات ملے تھے اور پولیس نے آپریشن کیا اور پولیس نے ایسے کرمینلز کا صفایہ کیا جو سو سو قتل میں ملوث تھے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پولیس افسران کے ساتھ ان بہادر جوانوں کے ساتھ کیا ہوا ان لوگوں کو بھی چن چن کر شہید کیا گیا تو اب آپ جب بتائیں کہ ان کو جب کسی قسم کا تحفظ نہیں ہوگا اپنے ادارے کی طرف سے تو کون حصہ لے گا آگے چل کر ان آپریشن میں تو یہ ہماری پولیس یا ہم یا جو ٹیریریسٹ ہیں یہ کوئی نئی یا کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے سب انسان ہیں سب اسی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور گولی جو ہے وہ سب کے لگتی ہے چاہے وہ پولیس کا ہو چاہے وہ آرمی کا ہو چاہے وہ عام نیوٹل آدمی ہو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو گولیاں سب کو لگتی ہیں اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے تو پچھلے ادوار میں ایکشن کیا لیکن انہی لوگوں کو چن چن کر مار دیا گیا اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پولیس جو ہم عوام کو جو تحفظ فرام کرتی ہے پولیس جب اپنے لوگوں کو تحفظ فرام نہیں کر سکتی ایسے بھی واقعہ پولیس کے کئی افسران جو ہے وہ مار دیا گیا مگر پولیس ان کے قاتلوں تک نہیں پہنچ پائیں ان کے قاتلوں تک نہیں پہنچ سکے اور ہم نے تو ایک بار ہم نے تو اس کا بھی اعلان کیا تھا کہ پولیس اپنے جوان اور اپنے افسران کے لوائیکین کو انصاف فرام کرا دے ہم اپنے قاتلوں کا خون معاف کر دیں گے بات یہ ہے کہ پولیس اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دلا پا رہی تو ہم کہاں سے توقع ان سے کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف کر سکتے ہیں دیکھیں ہماری جو بھی حکومت بنتی ہے سب سے پہلے تو حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے اقتدار کو جمعانے کے لیے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ یہ ساری نیگوسیشنیں کرتی ہیں اور اس میں ان سارے معاملات کو ایک سائٹ پر رکھ دیتی ہیں کہ کس پارٹی کی کیا ایکٹیوڈیز ہیں انہوں نے ملک کو کیا نقصان پہنچا ہے عوام کو کیا نقصان پہنچا ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی سیٹیں ہیں ان کی سیٹیں اگر ہمیں مل جائیں تو ہماری حکومت بن جائے گی ہم کوئی ترمیم کر سکتے ہیں صرف سیاسی مسئلہ پسندی کی وجہ سے یہ معاملات حل نہیں ہو پاتے پھر جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے ان کے قائدین کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو کارکنان ہوتے ہیں پارٹی کے وہ یقیناً ایک سرمایہ ہوتے ہیں اور کسی بھی تنظیم کے لئے کارکن ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اگر ہم اپنے کارکنان کو اسی طرح سے اندھن بناتے رہیں گے اور ان کی لاشوں پر چڑھ کر ہم سیاست کریں گے تو یقیناً اس سے یہ کب تک نہیں چل سکتا زیادہ دیر نہیں چل سکتا اور پھر ہم اپنی نسل کو کیا دینا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اس میں جوان نو جوان لڑکے مارے جاتے ہیں اب جب نو جوان لڑکے مارے جائیں گے تو یقیناً جو لڑکیوں کی تعداد ہے فیمیل کی پرسنٹیج آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہے تو رشتوں کے بھی معاملات ہو گئے ہیں ایک گھر میں مثال کے طور پر چار بہنیں ہیں دو بھائی تھے اور وہ دو بھائی کسی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں یا ایک بھائی شکار ہو جاتے ہیں اور اگر یہی سلسلہ رہا تو یقین کریں کہ یہ بہت بہت برے حالات ہو جائیں گے شکیل قادری صاحب ایک اہم نکتہ ہے کہ اگر امن و امان کی بحالی کے لیے کیا جو روز مطالبات ہمارے سیاسی قائدین کی جانب سے کیے جاتے ہیں کہ فوج آنی چاہیے کیا ایسا ہونا چاہیے دیکھیں فوج جو ہے وہ پاکستان کا اکیدارہ ہے اور سوات ہو مالاکنڈ ہو جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے وہاں فوج نے جا کے آپریشن کیا اور جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں جو دوسرے ممالک ہیں ہمارے پڑوسی ہیں ان سے جو ہمیں تحفظ فرام کرتے ہیں وہ یہ آرمی ہی کرتی ہے اور اگر شہر کراچی میں ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ شہر کراچی کے اندر وہ کنٹرول نہیں کر سکتی پولیس کے ذریعے رینجرز کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتی تو فوج کو بلانا کوئی مایوب نہیں ہے وہ ہمارا حصہ ہے اور یقینہ لیکن آپ اس بات کی حمایت کریں گے نہیں حمایت سے مراد یہ کہ اگر نہیں اگر کنٹرول ان سے کے بس سے باہر ہوتا ہے کنٹرول یہ تو میں نے واضح آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے تو اس کو فوری مقصد ایک دن ضائع کیے بغیر اس کو فوراں فوج کو بلانا چاہیے حکومت کو بلا تفریق کو کاروائی کرتی ہے مثلا کوئی سیاسی پارٹیاں بھی زد میں آ سکتی ہیں تو آپ اس کے بھی حمایت کریں گے دیکھیں ناجائز کسی کو بھی تنگ کیا جائے گا اس کو ناجائز ہی کہا جائے گا اور جو جو ایکٹیوڈیز میں ملویس ہے کرمنل ایکٹیوڈیز میں ملویس ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا تو ایکنین خوشی کا ازار کیا جائے گا کہ مجرمان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کے اوپر ہارٹ ڈالا جا رہا ہے ان کو سزائیں ملنی چاہیے تو اس میں تو ہر آدمی خوش ہوگا اور ناجائز کسی کے ساتھ بھی ہوگا وہ کسی بھی سیاسی پارٹی ہو یا جو بھی مذہبی پارٹی ہو اگر اس کے ساتھ ناجائز ہوگا تو ایکنین اس کو ناجائز دکھا جائے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہے جو یہ ابھی کمیشنری نظام آیا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا اثرات پڑیں گے یا کیا فائدے ہوں گے یا کیا نقصان ہوں گے یہ آپ اپنے مطابق بتائیے گا دیکھیں ہم اس ایشو پر جو ہم سمجھتے ہیں یا جو ہماری لائن ہے اس پر وہ یہ ہے کہ کمیشنری نظام پہلے چلتا رہا ہے اور یقین امن و مان کے مسائل پہلے بھی آتے رہتے تھے اور حل بھی ہوتے رہتے تھے اس کے بعد دوزار ایک میں یہ ڈسٹری گورنمنٹ کا جو نظام آیا یہ بھی بہت اچھا انداز میں چلتا رہا کراچی شہر نے اس میں ترقی بھی کی اصل چیز ہے کہ جو بھی سسٹم بنتا ہے یا جو بھی اس طرح کا نظام بنتا ہے وہ نظام سارے عوام کو فیسلیٹ کرنے کے لیے بنتے ہیں عوام کو ریلیو دینے کے لیے بنتے ہیں دیکھیں ایک چیز تو سامنے میں آپ کے بھی آئی ہوگی میرے بھی کہ جس پارٹی کا نازے میں اس نے اسی کو سپورٹ کیا ہے دوسرے عام لوگوں کے رسائیہ اصل نہیں ہوتی ترکیاتی کاموں کے حوالے سے دیکھیں اصل بات تو یہ کہ لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ سیاست سے بالاتر ہوتا ہے